علیہ وی اگلیہ سوال جو ہے وہ اس میں ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا اور ایک خاص دعا بھی مانگی اور صحابہ کرام سے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے پس اسے یاد رکھو دوسرے تک پوچھاؤ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہے دیکھیں یہ میں نے وضاحت آل لڈی کی بھی یہ ایک لیکچر کے اندر میں نے میراج کے اوپر تین لیکچرز دیئے تھے کونزیکٹیو مسئلہ نمبر 126ABC اس میں جو سی لیکچر ہے نا اللہ کا دیدار اس میں میں نے اس حدیث کو کور بھی کیا تھا بہت کرٹیکل حدیث ہے اور یہ حدیث آپ کو جامعہ ترمزی میں مل جائے گی اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بلکہ امام ترمزی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اگر یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری سے حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور یہ حدیث آپ کو ترمزی میں سورہ ساد کی تفسیر لے چپٹر مل جائے گی اور یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی مل جائے گی مشکات کی پہلی جلد میرے پاس ہے یہ حدیث میں نے اکثر بیان کی ہے یہ کتاب المساجد جو چپٹر ہے نا پہلی جلد کے اندر اور اس میں آپ کو یہ سیون فورٹی ایٹ نمبر حدیث ہے یہ مجھے نمبر اس لیے یاد ہے کہ میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں بڑی زبردست حدیث ہے جی بڑی رکت انگیز حدیث ہے اس کو ورڈ بئی ورڈ پڑھنے کے مزہ ہے میں آپ کو ورڈ بئی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے ہیں یعنی بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے چنانچہ نماز کے لیے اقامت کی گئی کہی گئی اور نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو باعواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا یعنی میں اتنا لیٹ کیوں آئے اس کی ریزن بتاتا ہوں میں رات کو بیدار ہوا وضو کیا جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آگئی تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا خواب کے اندر کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے وہ نبیل اسلام ہے اور وہ بھی خواب میں ہاں جنت میں سب لوگ دیکھیں گے لائف انشاءاللہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارز کیا میرے رب میں حاضر ہوں فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباعثہ کر رہے ہیں میں نے ارز کیا میں نہیں جانتا یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو آپس میں گفتو کر رہے ہیں لیکن نبیل اسلام کو آواز نہیں آ رہی تھی صرف ان کی آپس میں بحث و تقرار نظر آ رہی تھی تو کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا اللہ تعالی نے تین مرتبہ ایسے ہی فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی تھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی یعنی یہ ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اپنے رب کے ہاتھ کی تھنڈک محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا وہ غیبی خبر اللہ تعالی نے ٹرانسفر کر دی پھر اب اللہ تعالی نے دوبارہ پوچھا محمد میں نے ارض کیا میرے رب میں حاضر ہوں فرمایا مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے میں نے ارض کیا گناہ مٹا دینے والے آمال کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ محمد وہ کیا ہیں میں نے ارض کیا جو کو جب فرشتوں علیہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرانسفر ہو گیا کہ باجمات نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا ہوئے ہوئے یہ گناہ مٹا دینے والے آمال ہیں جو سورة الانام میں سورة تاہہ کے اندر آتا ہے نا کہ جو گناہ ہیں وہ نیکییں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو یہ سورہ ہود کے اندر نیکییں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو وہ کون سی نیکییں ہیں پیدل نماز کے لیے چل کے جانا نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا یہ دوسری نیکی ناغواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے میں نے ارز کیا درجات کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں میں نے ارز کیا کھانا کھلانا کسی غریب کو کھانا کھلانا نرمی سے بات کرنا یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے کم از کم اسے جھڑک تو نہ دے بلکہ نرمی سے بات کریں اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا یعنی تحجد کے لیے اٹھنا اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پر فرض ہے وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا یہ سر وہ کلائمیکس ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو ہائے ہائے اب نبیل اسلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے سلم دعا اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ کس لیے کہ سبحان اللہ کہیں اس لیے کہ جو میں نے مانگنا وہ بھی اپنے رب سے مانگیں اور یہ دعا الحمدلہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی جب میں FSC میں تھا 8 سے 25 سال پہلے جب مجھے پہلی دفعہ یہ دعا پتا چلی تھی اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون و اسألک حبک و حب من يحبک و حب عملی يقربنی الى حبک اللہم انی اسألک فعل الخیرات اے اللہ میں تجھ سے نیک آمال کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیک آمال کروں و ترک المنکرات اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا و حب المساکین اور مسکینوں کی محبت معنی جو کچھ فرشتوں کی بیعث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا اسی ہے کہ آپ نے اس کو دعا بنا لیا و ان تغفر لی و ترحمنی اور یہ کہ تُو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما و اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اور اگر تُو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لینا لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے سبر مانگنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مبتلا ہی نہ کر اور اگر تُو نے میری ڈیسٹینی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے ثابت قدم رکھ پہلی دعا یہ ہے اے اللہ مجھے فتنوں سے بچانا اللہم انی اسعالوکا حبک اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وحب میں یحبک اور میں ہر اس شخص کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تُو محبت کرتا ہے یعنی سارے انبیاء کی محبت اہلِ بیت کی صحابہ کی نیک لوگوں کی اللہم انی اسعالوکا حبک وحب میں یحبک وحب عمالی یقربونی الى حبک اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کرتے یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو کہ جو مجھے تیرے قریب کرتے ہیں ایک تو وہ دعا ہے نا ابودعوت کے اندر سنن نسائی میں کہ معاذ ابن جبلی کو نبیر اسلام فرمایا تھا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں ان کا یعنی اللہ میں بھی کرتا ہوں تو فرمایے معاذ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا رب اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادت یہ وہی دعا ہے اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرے ذکر کرنے پر شکر ادا کرنے پر اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے اوپر اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہمہ کے ساتھ یہ دون الفاظ دیکھ ہیں رب اعنی اور اللہمہ اعنی دون الفاظ سنن سے ساتھ تو یہ دعا کی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ خواب حق ہے اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا کرو لو جی میں نے تو بھی اس سنت پہ کئی دفعہ عمل کی آج پھر عمل کر لیا ہے دوسروں تھا کہ یہ بات پہنچائی ہے کہ یہ دعا سر سیون فورٹی ایٹ مشکار شریف میں سے حدیث ڈاؤنلوڈ کریں بلکہ یہ آپ ورڈ سیپ گروپ میں بھی اس کا پورچن بنا کے نکال کے لوگوں کو بھیجیں یہ دعا یاد کریں ترجمہ سمیت تو میں تو رحمد اللہ مانگتا ہوں یہ دعا عام عالت میں بھی مانگیں اور نماز کے تشہود میں بھی یہ دعا مانگا کریں کئی دعاوں کو یہ دعا کور کرتی ہے تو آپ علیہ السلام فرمایا ہے اسے یاد کرو دوسروں کو بھی بتاؤ پھر امام مشکارت والے لکھتے ہیں کہ حدیث مسند آمد میں بھی ہے اور ترمزی میں بھی ہے اور امام ترمزی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور امام ترمزی کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث کا نمبر مشکارت میں سیون فورٹی ایٹ ہے اور مسند آمد میں جلد فائیو حدیث اور صفحہ نمبر ٹو فورٹی تھری پہ ٢ونٹی ٹو تھاؤزن فور ہنڈرڈ سکسٹی فائیو ہے ترمزی میں آپ کو ثانی سے مل جائے گی تھری ٹو تھری فائیو تھری ٹو تھری فائیو ترمزی کے اندر تو یہ وہ جو دعا ہے جی اور نبی الاسلام نے یعنی امت کو کہہ کہ یہ دعا آپ نے مانگنی ہے اور باقیوں کو بھی بتانی ہے یاد کرنی ہے ٹھیک ہوگی جو علیہ وکلہ سوال ہے کہ